جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لو خیریت سے ہوں گے آرمی چیف اور وزیراعظم کی ملاقات کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز ہیں ووکس ہے شیئر کریں گے عمران خان صاحب کے اوپر ایک اور مقدمہ ہو سکتا ہے وہ کونسا مقدمہ ہے اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کو بتائیں گے نو مئی کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے کچھ کوئسچنز اٹھائیں ہیں کیا سوالات انہوں نے اٹھائیں وہ بھی کوشش ہوگی کہ آج کے اس ولوگ میں شامل کیے جائیں اور اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی گرفتاریاں اور جو لوگ گرفتار ہو چکے ہیں ان کے ساتھ جس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے اس حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں کوشش ہوگی کہ اس کے اوپر بھی گفتگو ہو لیکن پہلی چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے آرمی چیف اور وزیراعظم کی گزشتہ روز ملاقات ہوئی ڈان نیوز نے بھی اس کو ریپورٹ کیا ہے بجٹ کے بعد یہ پہلی ملاقات تھی اور بجٹ اور جو نو مئی کے واقعات تھے وہ ایجنڈا کے اوپر سب سے اوپر تھے اس کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور یہ جو ملاقات ہوئی اس ملاقات کے تھوڑی دیر کے بعد پھر نیشنل اسیمبلی کے اندر وہ قرارداد پیش کی گئی جس میں کہا گیا کہ فوجی عدالتوں میں ان لوگوں کے خلاف مقدمات چلائے جائیں یا آرمی ایکٹ کے تحت ان لوگوں کے خلاف مقدمات چلائے جائیں جو نو مئی کے واقعات میں ملاوث ہیں اچھا یہ ڈان بھی اس کو لکھتا ہے کہ سون آفٹر دی میٹنگ نیشنل اسیمبلی پاسٹ ای ریزولوشن سیکنگ دی ٹرائل آف می نائن رائٹرز جن جو لوگ می نائن کے جلاو گراو میں ملاوث ہیں ان کے حوالے سے یہ قرارداد پیش کی گئی جو آرمی ایکٹ کے تحت ان کے خلاف مقدمات چلائے جائیں اور یہ آرمی چیف اور وزیراعظم کی میٹنگ کے کچھ دیر کے بعد یہ قرارداد پیش کی گئی ڈان یہ ریپورٹ کر رہا ہے اچھا ڈان یہ بھی کہتا ہے کہ یہ سورسز نے بتایا ہے اور اس حوالے سے کوئی اوفیشل ورڈ تو نہیں ہے لیکن یہ سورسز جو کلوز ٹو پرائم نیسٹر ہیں انہوں نے یہ ڈان نیوز کو بتایا ہے کہ اس ملاقات کے فوراً بعد پھر یہ ریزولوشن پاس کی گئی اور اس میں یہ بھی ڈان نے یہ بھی ریپورٹ کیا ہے کہ آرمی چیف اور فوج کا اس حوالے سے پہلے بھی موقع ہے کہ جو لوگ اس میں شامل ہیں ان کو کسی صورت میں بھی معاف نہیں کیا جائے گا اور حکومت کی بھی یہ خواہش ہے کہ جو لوگ اس میں ملاوث ہیں ان کے خلاف سکھ سے سکھ کاروائی کی جائیں اچھا پہلی بات جہاں تک ان واقعات کا تعلق ہے جو بھی اس میں ملاوث ہیں آئین اور قانون کے مطابق ان کو سزائے ملنی چاہیے ان کے ٹرائل ہونے چاہیے اس میں کوئی دور آئین نہیں ہے اس کی قطن اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ اٹھیں اور جا کے جناب کسی چیز کے اوپر حملہ کر دیں جلاو گراو کر دیں کورکمانڈر کے گھر پر حملہ کر دیں یا آپ کسی ایس پی کے کر دیں یا کسی آپ ڈی سی کے کر دیں اس طرح ملک نہیں چلتے تو اس کی تو جتنی مضمت کی جائے کم ہے یہ تو بالکل بات ٹھیک ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق ان کے خلاف کروائی ہونی چاہیے اب اس کے اوپر عمران خان صاحب نے ایک کوئسچن اٹھایا ہے اور وہ کوئسچن بڑا امپورٹنٹ ہے اس کوئسچن میں خان صاحب یہ جو ٹویٹ کیا انہوں نے کہ نو مئی کو ہونے والے جو جلاو گراو کے ذران ہیں ان کے تائیں ان کا ایک سادہ سا طریقہ وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ کہ ہم یہ دیکھ لیں جو امپورٹنٹ کوئسچن ہے کہ ان واقعات سے کس کو فائدہ پہنچا ہے کیا اس سے طریقہ انصاف کو فائدہ پہنچا ہے ایک بڑا کوئسچن ہے کیا ان واقعات سے طریقہ انصاف کو کوئی فائدہ پہنچا ہے نہیں ان واقعات سے تو طریقہ انصاف کو نقصان پہنچا ہے اور حکومت نے اس کے اوپر جس طرح سیاسی بیانیاں بنانے کی کوشش کیا اور صبح سے شام تک لوگوں کے گلوں سے وہ شب کیا جارہا ہے نیچے جناب وہ بار 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 حکومتی شخصیات اسی کے اوپر آ رہی ہیں نہ وہ اپنی کارکردگی پہ بات کر رہے ہیں کہ جناب اس وقت مہنگائی کدھر ہے معیشت کی کیا حالت ہے ملک میں دیگر کیا حالات ہیں اس کے اوپر بات ہی نہیں ہو رہی ہے وہ اپنی کارکردگی کے اوپر بات ہی نہیں کر رہے صرف نو مئی کے اوپر بات کر رہے ہیں تو ان کو تو ایک طرح سے یہ سیاسی بیانیاں مل گیا اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ کوئسچن ہے کہ یہ اس میں اس سے کس کو فائدہ ہوا ہے تو پھر اس کے اوپر تحقیقات ہونا ضروری ہیں جو لوگ ملوث ہیں ان کے اوپر مقدمات بھی چلائے جائیں لیکن اس کے اوپر بڑے پیمانے کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے کہ اس میں کیا کوئی دشمن ایجنسیاں ملوث تھیں کوئی بیرونی ہاتھ تھا کوئی اندرونی کیریکٹرز تھے اور اس سے والے سے اگر ایک جوڈیشل کمیشن بنا کے ایک جامع اس کے اوپر تحقیقات کروائی جائیں تو وہ بہت ضروری ہے اور پھر جو بھی اس میں ملوث ہے ان کے خلاف جو ہے کاروائی ہونی چاہیے خان صاحب یہ کہتے ہیں اس میں بلا شبہ ایک سوچی سمجھی ترقیبی کار فرما تھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سوچی سمجھی منصوبے کے تحت ایک ترقیب تھی ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا جس کے تحت یہ کاروائی کی گئی اور پاکستان تاریخ انصاف کے لوگوں کو ملوث کر کے جماعت کو ملوث کر کے ان کے خلاف سازش کی گئی لیکن خان صاحب کا موقف ہو یا حکومت کا موقف ہو حقیقت تو تب آئے گی کہ ایک سپریم کورٹ لیول کا یا ہائی کورٹ لیول کا ایک ججوں کا ایک کمیشن بنایا جائے اور تحقیقات کی جائے اور تحقیقات سے پتا چلا جائے کہ اس میں کون ملوث تھا اب یہ ہے کہ فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے کے حوالے سے حکومتی شخصیات بڑی پرجوش ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر سے بھی جس قسم کی قرارداد پیش کی گئی اس کے اوپر کل مظر عواز صاحب ایک سینئر صاحبی ہیں ایک پروگرام میں تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ باعث ندامت ہے کہ جناب ہماری جمہوری جماعتیں جو ہیں وہ اس طرح کی قراردادیں پیش کر رہی ہیں جو لوگ ملوث ہیں ملک کے اندر دہشتگردی کی عدالتیں موجود ہیں دیگر عدالتیں موجود ہیں آپ ان کے اندر مقدمات چلائیں اس لیے کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے شہری کو اٹھائیں اور اس شہری کو لیگل سسٹم سے نکال کے آپ جو ہے دوسرے جو ہے فوجی جو سسٹم ہے اس کے اندر دے دیں کیونکہ اس سے پتہ ہے شہری اور ریاست کا رشتہ بڑا ڈیلیکیٹ ہوتا ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جان واکر آپ کو یاد ہوگا دوزار ایک میں ایک امریکن طلبان تھا جو امریکن فوجیوں کے خلاف لڑا تھا افغانستان میں اس کو وہاں سے امریکی فوج نے پکڑا تھا تو باقی جن لوگوں کو انہوں نے پکڑا وہ ان کو گوانٹانوو لے گئے وہاں پہ جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے نہ ان کو لیگل کوئی رسائی دی گئی لیکن وہ ان کا اپنا شہری تھا اس کا مقدمہ انہوں نے ادھر نہیں چلایا اس کا مقدمہ انہوں نے فیڈرل کورٹ میں چلایا اپنے شہری کو انہوں نے کہا کہ ریاست یہ نہیں ہم تاثر دینا چاہتے کہ ریاست اپنے شہری کے ساتھ اس قسم کا سلوک کر رہی تو وہ بھی چاہتے تو اس وقت کی حکومت کہتی جس طرح بھی ہماری حکومت کہہ رہی کہ نہیں 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 جناب ہم اسی عدالت میں مقدمہ چلائیں گے جان واکر کا مقدمہ جو ہے وہ چلایا گیا فیڈرل کورٹ میں اس کی یو ایس اے کی فیڈرل کورٹ میں اور پھر اس کو سزا وغیرہ ہوئی اور غالباً پھر ایک ڈیٹھ برس قبل اس کو جو ہے یا اس سے زیادہ دو برس قبل اس کو پھر پیرول وغیرہ پہ رہا بھی کر دیا گیا تھا کوئی بیس بائیس سال سزا کٹنے کے بعد اور اینیوے وہ اپنی پوج کے خلاف جنگ لڑا تھا وہاں پہ تو اس کا مقدمہ بھی امریکیوں نے حوجی عدالت میں نہیں چلایا انہوں نے کہا کہ سسٹم موجود ہے ایک اسی فیڈرل کورٹ کے اندر چلایا گیا اور یہ دیکھیں یہ سمجھنے کی چیز ہے جو ترقی آفتہ ممالک ہوتے ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں اس میں شہریوں کے حقوق کا تحافظ کیا جاتا ہے ان کو یا اگر شائع با بھی ہو کہ یہاں پہ ان کا کوئی حق جو ہے اس کے اوپر ذرا جو ہے وہ نہیں آپ صحیح طریقے سے ریاست ادا کر سکے گی یا اگلیاں اٹھیں گی یا ریاست اور شہری کا رشتہ جو ہے وہ متاثر ہوگا کہیں پہ یہ تاثر ملے کہ ریاست جبر کر رہی ہے تو وہ قطن بھی معاشروں کے لیے درست نہیں ہے اچھا اگر اس وقت آپ دیگر حالات دیکھیں پاکستان کے اندر تو امران خان صاحب کے اوپر ایک اور مقدمے کی بھی بات ہو رہی ہے اور وہ بڑا امپورٹنٹ مقدمہ ہے اور اس کو سلمان احمد صاحب نے ٹویٹ بھی کیا اور وہ مقدمہ یہ ہے کہ کراچی میں سمندری توفان کا خچہ امران خان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ذرائع کے مطابق امران خان نے ماضی میں اپنے جلسوں کو سنامی کا نام دے کر توفان کی راہ ہمبار دی اب یہ ہے تو بڑی مزائی ایسی ٹویٹ لیکن صورتحال اس وقت کچھ ایسی ہی ہے کہ جس قسم کے مقدمات ہو رہے ہیں اور جس قسم کی صورتحال آپ پزشتہ ایک سال کے دوران اس حکومت کی جانب سے جو کچھ کیا گیا وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے اور پھر ایک اور خبر جو ہم نے دیکھی کہ علی افضل سائی صاحب جو ہیں ان کو اسلامباد پولیس نے گرفتار کر لیا ایکسپریس نیوز سامنے ہی آپ خبر دیکھ سکتے ہیں دنیا نیوز اسلامباد پولیس نے سابق وزیر علی افضل سائی کو گرفتار کر لیا دیگر میڈیا نے بھی ریپورٹ کیا ویڈیوز بھی شیئر کر دی سیاست ڈاٹ پی کے نے کہ اسلامباد پولیس گرفتار کر کے لے کے جاری ہے لیکن سٹوری ہاں ختم نہیں اسلامباد پولیس نے کچھ دیر بعد ٹویٹ کیا جی علی افضل سائی کو گرفتار نہیں کیا گیا علی افضل سائی عدالت سے زمانت پر ہیں اسلامباد پولیس نے یہ ٹویٹ کیا تو وہ جو ویڈیو کے اندر جو لوگ ان کو پکڑ کے لے کے جارے تھے بھی رہ چکے ہیں وہ بھی ریپورٹ کر رہے ہیں وہاں سے وہ لکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس لاور آئی کورٹ کے داماد اور سابق عزیر علی افضل سائی کو اسلامباد کے جوڈیشنل کمپلیکس کے باہر سے پولیس نے گرفتار کر لیا اس اداد دہشتگردی عدالت نے تین جولائی تک گولڑا تانے کے مقدمے میں زمانت میں توسیع کی تھی تو ان کو یہ بھی ریپورٹ کر رہے ہیں پھر ایک اور میں دیکھ رہا تھا صحافی عزیر سائید صاحب کی ٹویٹ بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا لیکن اب اسلامباد پولیس کہہ رہی ہے کہ ان کو گرفتار نہیں کیا گیا کوئی اور پولیس آکے اسلامباد میں ان کو گرفتار کر کے لے گئی ہے یہ جو ویڈیو ہے اس ویڈیو میں تو اسلامباد پولیس کے ساتھ دیگر لوگوں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اب اس میں ہو سکتا ہے کہ پتا چلے جی انٹی کرپشن والے لے گئے ہیں وہ جو انٹی کرپشن والے وہ جو بندہ چھڑتا ہے پھر پکڑ لیتے ہیں پھر چھڑتا ہے پھر پکڑ لیتے ہیں اور اس میں بھی انٹی کرپشن کے اندر بھی آپ کو پتا ہے پھر نئی تیاناتی ہوئی تھی چٹھا صاحب جو ہیں جو ڈی آئی جی آپریشنز تھے اسلامباد ان کی پوسٹنگ ہوئی تھی آج کل وہ غالباً ہیڈ کر رہے ہیں انٹی کرپشن پنجاب کو اینی وے ادھر جو بھی کروائی ہوگی آئین اور قانون کے مطابق ہوگی لیکن اسلامباد پولیس نے کہا ہے کہ ہم نے تو علی افضل صاحب کو گرفتار نہیں کیا میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے کہ اسلامباد پولیس نے گرفتار کیا ویڈیو آپ کے سامنے آپ پتا چلے گا کہ آپ سچویشن کیا پتا جب تک یہ ویڈیو باہر آئے کلیر ہو چکی ہو کہ کس نے ان کو گرفتار کیا کل باہر سے آکے پولیس کسی اور کو وہ مطلوب تھے وہ لے کے گئے ہیں تو جو بھی تفصیلات ہوں گی میری کوشش ہوگی کہ آپ سے شیئر کی جائے اچھا جو لوگ پہلے گرفتار ہو چکے ہوئے ہیں اس میں آپ کو پتا ہے شریارہ افریدی صاحب جو ہیں وہ ابھی تک گرفتار ہیں وہ جیل کے اندر ہیں شریارہ افریدی کے بھائی کی وفات ہو گئی ان کو جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی اگر شریارہ افریدی پریس کانفرنس کر لیتے تو کیا پتا وہ ان کو ہر تقریب میں اجازت ہوتی جس طرح آپ نے دیکھا دیگر لوگوں نے جو پریس کانفرنس کی ہیں اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے اس سے پہلے وہ بھی باگتے پھرتے تھے چھپتے پھرتے تھے کہ ایک طرف شریارہ افریدی کے بڑے بھائی کی وفات پر ان کو رہائی نہ ملی جس سے ان کو جنازے میں شرکت نصیب نہ ہوئی تو دوسری طرف کوہارٹ پولیس نے انتہائی سنگدلی کا مزارہ کرتے ہوئے جنازے کے بعد شریارہ افریدی کے قزن آمان افریدی کو گرفتار کر لیا اور بعد میں آمان افریدی کے پیچھے تھانے جانے والے شفیق جان اور ایک دوسرے ورکر کو بھی گرفتار کر لیا تو نہ صرف جناب شریارہ افریدی کو جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی بلکہ جو ان کے قزن جنازے میں شرکت کے لیے آئے ان کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا تو یہ اس وقت صورتحال ہے کہ جناب جو لوگ گرفتار ہیں ان کو پتا نہیں چل رہا کہ کون گرفتار کر رہا ہے میڈیا کچھ اور رپورٹ کر رہا ہے وہاں پہ جو صافی کچھ اور دیکھ رہے ہیں لیکن اب بیان یہ آئے کہ جناب ان کو تو انہوں نے گرفتار نہیں کیا آپ دیکھتے ہیں وہ جسنا میں نے پہلے بھی عرض کی کہ تفصیلات کیا سامنے آتی ہیں اور شہرہ افریدی جو گرفتار ہیں ان کا اتنا بڑا جرم ہے کہ ان کو جناب جنازے میں بھی شرکت کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی گئی حکومت کی جانب سے جی امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی ملاقات ہوگی